موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید اما بعد فيا ایها الناس الا ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حیث لا ترونهم إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ محترم و مکرم بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنو ہر قسم کے حمد و سنہ تعریف و تمجید کبریائی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لئے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وحدہ لا شریک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان محسنِ انسانیت محسنِ کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں ان میں سے ایک نمائع تقاضہ وہ شرم و حیاء ہے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر حووہ علیہ السلام پیدا ہوئیں دونوں جنت میں اللہ رب العزت نے بھیج دیئے تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف صرف ایک ہی بات بھیجی ان کو ایک ہی پیغام دیا کہ جنت میں رہو کھاؤ بھیو جس طرح چاہو جو چاہو کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَرَا لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے پاس آپ نے نہیں پھٹکنا اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا کہ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہو لیکن اس کے باوجود جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ انسانیت اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں شرم و حیاء کو رکھ دیا ہے کہ بغیر کسی بھرونی تعلیم کے ہر انسان کو فطرتی طور پر شرم و حیاء کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس بات کو بطور عبرت بھی بیان فرمایا ہے بطور نصیحت بھی ذکر کیا ہے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹو یعنی آدم کی اولاد لا يفتننکم الشیطان شیطان تمہیں بھی کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے تمہیں بھی نقصان نہ پہنچا دے کما اخرجا بابیکو من الجنہ جیسے شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا تو شیطان نے جنت سے ہمارے ماں باپ کو نکلوا دیا تو اللہ رب العزت اس بات کو ہمارے لئے بطور نصیحت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تم بھی شیطان کی باتوں میں آ کر نقصان اٹھا لو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے فوراں اللہ رب العزت سے توبہ کی اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا توبہ قبول بھی ہو گئی اللہ رب العزت کے برگزیدہ ہوئے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شیطان کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لو جو نصیحت اور عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے جو کوشش اور کاوش کی وہ یہ تھی کہ بنی آدم کو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا علیہ السلام کو پہلے اور بعد میں ان کی اولاد کو وہ ننگا کر دے اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ انسانیت کو اریان کر دے فہاشی اور اریانی کو ان کو مبتلا کر دے آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام پر بھی جو اس نے حملہ کیا اپنی باتوں میں لایا تو سب سے پہلا کام جو ہوا ان دونوں کے لباس اتر گئے جنت کا جو لباس تھا جو اللہ رب العزت نے دیا تھا وہ اللہ رب العزت نے واپس لے لیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ دشمن ہے تمہارا شیطان جس نے تمہارے ماں باپ کو پریشان کیا ان کا لباس اتروا یا تو ہوا کیا اللہ رب العزت نے بتایا ہے جنت میں حویٰ علیہ السلام جن کے پاس سوائے اس پیغام کے جنت میں رہو سب کچھ کھاؤ سوائے اس درخت کے اور کوئی پیغام نہیں آیا دونوں نے کیا کیا جلدی سے شرم و حیاء کی وجہ سے جنت کے درخت وں کے پتوں سے اپنے جسم کو کبر کرنا شروع کر دی حالانکہ جنت میں ہیں بھی دونوں ہی میاں بیوی دونوں ہی جنت میں ہے اور لباس کے حوالے سے کوئی تعلیم بھی نہیں آئی ہے اللہ رب العزت نے انسانوں میں ایک فطری جذبہ رکھ دیا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ وہ شرم و حیاء سے کام ہوراں شرم و حیاء کا تقاضی یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام دونوں نے اپنے جسموں کو پتوں سے کور کرنا شروع کر دی تو یہ شیطان کی پہلی چال جو آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کے خلاف تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لباس اتروانا چاہتا تھا تو فطری تقاضے کے تحت اللہ رب العزت نے جے انسانوں کو وضیعت کیا ہے کہ انسان شرم و حیاء میں رہتا ہے وہ شرم و حیاء سے کام لیتا ہے تو جس شخص سے شرم و حیاء نکل جائے وہ سمجھے کہ اس کی فطرت مسخ ہو گئی وہ اب انسان رحشی ہے وہ انسان نہیں ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں شرم و حیاء ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے اسی لئے اس کو دین قرار دیا فرمایا الحیاء من الایمان حیاء تو ایمان کا لازمی جز ہے حیاء کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں بے حیائی بے ایمانی کی مان کے ہوتے ہوئے بے حیائی نہیں آ سکتی راب صلی اللہ علیہ و سلم نے یہاں تک فرمایا کہ حیاء خیر کا سرچشمہ ہے حیاء اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے اگر آپ خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں نفع چاہتے ہیں تو پھر حیاء کو اختیار کریں حیاء کے بغیر کوئی ترقی نہیں کوئی خوشحال نہیں کوئی بھلائی نہیں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ شاید آپ بے حیائی کر کے ترقی کر جائیں گے بے حیائی کے ذریعے آپ عروج پا جائیں گے سب دھوکہ ہے یہ فریب ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں آج دنیا کے مسلمان انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید جیسے جیسے ہم بے حیائی کی طرف جائیں گے ہم ترقی کرتے جائیں دنیا کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں لیکن بلکل یہ انسان کو ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیتی ہے بے حیائی فہاشی اور یعنی اللہ رب العزت نے حیاء کو ایمان کا بنیادی جز بنایا ہے اور رسول اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے امت کو اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حیاء کے حوالے سے اس کے طریقے بتائے ہیں کہ حیاء سے کام کیسے لے رہے مردوں نے کیسے حیاء کرنا ہے عورتوں نے کیسے حیاء کرنا ہے سورہ نور میں پردے کے احکامات نازل ہوئے سورہ احضاب میں پردے کے احکامات نازل ہوئے اور سورہ نور میں مردوں کو الگ حکم ہوا عورتوں کو الگ حکم ہوا کہ آپ نے حیاء سے کام لینا قل للمؤمنین یغضو من ابسارہ ویحفظو فروجہ ذالک ازکال اے نبی مومنوں سے آپ فرما دیجئے اپنی آنکھوں کو جھکا لیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اپنے کردار کو داگدار ہونے سے بچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لیں اتنا اعلیٰ درجہ کا حیاء اسلام نے سکھایا ہے آج ہمیں کیا بتایا جاتا ہے دیکھنے میں کیا حرج ہے آنکھ میں نہیں دل میں حیاء ہونی چاہیے دل کا پردہ ہونا چاہیے آنکھوں سے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے جبکہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی ہے یہ اللہ رب العزت کو جھٹ لانے کے مترادف ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومن جو ہے اس کو یہ حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں نظروں کو جھکائیں گے تو اپنے کردار کو سلامت رکھ سکیں گے محفوظ رکھ سکیں گے ہر قسم کی علائے سے ہر گندگی سے اسی طرح مومن عورتوں کو الگ سے حکم ہوا ایک تو پردے کا حکم ہے کہ انہوں نے اپنے آگ کو کور کر کر رکھنا ہے پورے جسم کو ڈھاپ نا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے عورتوں کو بھی یہ حکم ہے حالانکہ عموماً مردوں کی نظروں کی وجہ سے زیادہ خرابی پیدا ہوتی لیکن عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ تم نے بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے غیر باہرم کی طرف تم نے بھی نہیں دیکھنا یہ سبب ہے اس بات کا کہ تم اپنی کہ اپنے کردار کی اور اپنے اخلاق کی حفاظت کر سکو اور اسلام نے عورت کو اتنا حیاء سکھایا ہے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَوْدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وہ زور سے زمین پر پاؤں بھی نہیں مار سکتی بازار میں راستے میں گھر سے باہر کسی غیر محرم کی موجودگی میں اس طرح پاؤں بھی نہیں زمین پر مار سکتی کہ اس کی مخفی زینت جو ہے اس کی آواز ہی کسی غیر مرد کو آجائے اس نے جو زیور پہنا ہے اس کی کھنکھرا ہٹ ہی کسی غیر مرد کو سنیں خرمائے یہ بھی نہیں کرتا اور اپنے جسم کو ڈھاپ کے رکھنا ہے سوائے خاص محرم رشتہ داروں کے اپنے باپ کے بیٹے کے بھانجے کے بھانجے کے خامند کے سسر کے یہ جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ ہر رشتہ دار سے یا غیر رشتہ دار سے اپنے جسم کرنی یہ اسلام کا نظام عفت و عصمت ہے یہ اسلام کا جو حیاء کا حکم ہے جبکہ ہم مسلمان کہاں پہنچ چکے ہیں غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے جس کو وہ ویلنٹائنز ڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں بے حیائی پر فہاشی پر مبنی ہے اور یعنی پر مبنی ہے آج مسلمانوں نے اس کو بطور قوم اپنا لیا مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں اس بے حیائی میں ملوث ہو رہے ہیں ایک مسلمان لڑکی عورت اللہ رب العزت نے تو اس کو آنکھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی کسی غیر مرد کی طرف اللہ رب العزت نے اس کو نرم لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی غیر مرد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ازواج متحرات کو حکم ہوا جو کہ امت کی مائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے ان کا نکاح ہی جائز نہیں امت کی مائے ہیں خدشہ ہی ختم ہو گیا ہے جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا کسی سے ماں ہے پھر بھی حکم ہوا کہ اگر کسی غیر مرد سے باہر کو آیا ہے اس کو بتانا ہے گھر میں مرد نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ ہیں یا کیا کام ہے فلان بات ایسے ہے اگر کسی سے بات کرنی پر جائے تو ایسے لہجے میں بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی میل آسکے مومنوں کی ماں کو یہ حکم ہے تو عام عورت مسلمان عورت ہماری بہن ہماری ماں ہماری بیٹی ہماری بیوی کیسے اس کے لئے یہ جاہز ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مردوں سے ہس ہس کر لہک لہک کر باتیں کرے اس کو اپنا جسم دکھائے اس کو اپنے جسم کی نزاکت دکھائے اور اس کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کرے کہ اس کے دل میں بیماری پیدا ہو خرابی پیدا ہو فرمایا امہات المومنین بھی ایسے نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی کسی غیر مرد سے بات کر نہیں پر جائے تو درش لہجے میں سکتی رکھ جس سے اگلے بندے کو فوراً پیغام جائے کہ یہاں کسی قسم کی خرابی نہیں چلنے والے یہ اسلام نے تو یہ حکم دیا ہے اور کفر کیا کہتا ہے کہ غیروں کو مردوں کو عورتوں کو پھول پیش کیے جائے والنٹائنز ڈے کے موقع پر بے حیائی فعاشی اور یعنی کھل کر کی جائے پھر ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ یہ جو مولوی ہیں یہ ہر کام پہ پبندی لگاتے رہتے ہیں ان کو ویلنٹائنز ڈے کی خوشی بھی حضم نہیں ہوتی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے بھئی یہ تو اللہ کے فرامین ہیں ہم کون ہونے والے ہیں کوئی کون ہیں جو پبندی لگائیں ہم کون ہیں جو کسی قسم کی کوئی روک لگائیں اسلام میں یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اللہ رب العزر کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ قرآن کے حکامات ہیں جبکہ آج ہمارے ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے جس کی بنیاد کلمہ تو حید پہ ہے اس ملک میں آپ اداروں میں کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو دیگر اداروں میں چلے جائیں وہاں مرد عورت ان کا اختلاف بے حیائی فہاشی اور یعنی ہاتھ درجے تک پہنچی ہوئی ہے جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں آپ نے گھر کی عورتوں کی کیسے تربیت کی ہے آپ کی ازواج متحرات کس طرح اس مسلم معاشرے میں رہتی تھی آپ کی بیٹیاں کس طرح اس معاشرے میں رہتی تھی کیا وہ ہمارے لئے مثال نہیں ہے ہمارے لئے مثال کوئی کافر بنے گا کوئی مشرق بنے گا کوئی بد وخت بنے گا بد کردار بنے گا ہمارے لئے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوائے حسنہ ہے لہذا کسی مسلمان کے لئے کتان یہ گنجائز نہیں ہے کہ وہ بہیائی اور فہاشی اور اریانی کے کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کرے پھر محبت رسول کا دعوی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نعرے بھی لگائیں اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں بھی اڑائیں یاد رکھیں قرآن کریم میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جو اللہ رب علی نے نے ڈائریکٹ دیئے ہیں یا ایوہ اللہ ایسے کرنا یہ کرو یہ نہ کرو کچھ احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہیں سبحان اللہ پردے کے جو احکامات ہیں اللہ رب علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ یا ایوہ النبی قل ازواج کا و بنات کا و نسائل مومنین یدنین علیہ من جلا بی اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے بھی اپنی بیٹیوں سے بھی مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنے جسم کو پوری طرح دھام کر باہر نکلے کون عورت ہے جو مسلمان ہونے کی دعوے دار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کی دعوے دار ہے اور پھر بے حیائی فہاشی اور یانی میں ملوث ہوتی ہے پھر بے لباس ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے اس کی محبت کا دعویٰ کہاں چلا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے حوز کوسر کا کیا اس کو توقع کیا اس کو اس کو یہ امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوز کوسر پہ جام پیئے گی وہ اسی طرح مومنوں کو حکم ہوا نظر جھکانے کا تو اللہ رب حضی نے حکم فرمایا اے نبی آپ کہہ قل للمومنین آپ مومنوں سے کہہ دیں دعویہ ہے محبت رسول کا دعویہ ہے اس کے رسالت کا جان بھی قربان کرنے کے نعرے ہیں کہ محبت رسول میں جان بھی قربان ہے نعرے لگاتے ہیں نا ہم لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ اللہ کا حکم سناتے ہیں کہ اے مومنوں قل للمومنین اے نبی مومنوں سے کہہ دیں اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے کسی غیر محرم کے طرف آنکھیں اٹھانی نہیں ہیں پھر آپ کی محبت اور عشق اور سارے نعرے کہاں چلے جاتے ہیں کون سی محبت ہے آپ کو کس موں سے رسول اللہ صلی اللہ کے کے پاس عوض کوسر پہ جائیں کیا موں لے کر جائیں گے کیسے آپ صلی اللہ اللہ کی شفایت کی امید رکھیں گے اس لیے یہ شرم و حیاء قرآن نے بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب وہ مدین میں گئے وہاں پر دو لڑکیاں تھیں باپردہ تھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی تھی کہ جب سب لوگ چلے جائیں تو بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان کے ہیلپ کی وہ واپس گئیں بعد میں ایک لڑکی بلانے کے لیے آئی قرآن نے ان کا انداز بیان کیا ہے ان میں سے ایک آئی حیاء اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چل رہی تھی شرم اور حیاء کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چل رہی تھی آج ہماری عورتیں ہماری بہن بیلیاں ہماری بچیاں ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں کیا ان کے لیے اللہ کا قرآن قابل عمل نہیں اور آج کچھ لوگ بدبخت ہیں اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں پردے کے احکامات کہتے ہیں وہ اس دور کے احکامات تھے آج کے لیے نہیں ہیں پھر تو کوئی بھی حکم باقی نہیں ہے جس کا جو دل چاہے جس حکم کا انکار کرنا چاہے نواز کے ہر چیز کے بارے میں یہ کہ دے پھر آپ کے پاس اسلام کیا باقی بچا ہے کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ غیر مرد سے غیر عورت سے غیر محرم سے مسافہ کر سکتے ہیں یہ بھی فتوے دیئے گئے ہیں بدبختوں کی طرف سے ایسے لوگ اسلام کے سکولر نہیں ہیں جو حالا ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو بھی گمراہی میں دقیل رہے ہیں دنیاوی مفاد کے خاطر ایسے لوگوں سے ہوشار رہے ہیں جو حقیقی علماء ہیں ان سے علم بھی حاصل کریں ان سے فتوہ بھی لیں ان سے مسائل بھی پوچھیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی زندگی ہے فانی ہے ناپائدار ہے ختم ہونے والی پھر اللہ رب کے دروار میں پیش ہونا ہے ایک ایک عمل کا حساب دینا یہ جوانی یہ طاقت یہ حسن یہ خوبزورتی یہ نزاکت ختم ہونے والی چیز ہے ختم ہو جائے گی اور اللہ رب کے جو وعدے ہیں وہ پائدار ہیں عائشے اور نعمتیں ہیں یا عذاب ہیں اس لئے اپنے آپ کو شرم و حیاء کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اپنی زندگی بسر کریں مرد بھی اور خواتین بھی یہ حیاء اتنی بہترین چیز ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے تاکہ یار تم بڑے شرم ہیلے ہو جس آپ کی شرم نے آپ کو بڑے نقصان پہنچایا ہے ہر وقت شرم نہیں رہتے ہو تو رسول اللہ نے اس کو روک دیا فرمایا کہ اس کو رہنے دو چھوڑ تو اس کو شرم حیات و ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سب سے بڑھ کر شرم و حیاء بارے ایک روایت کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم اتنے شرم و حیاء کے پیکر تھے کہ عربوں کی جو نوان لڑکیاں ہوتی تھی کمواری لڑکیاں جو جوان ہو جاتی تھی شرم و حیاء کے تقاضوں کے مطابق وہ اپنے آپ کو باقی گھر والوں سے الگ کر لیتی تھی الگ ایک کمرہ ان کا خاص ہوتا تھا اکثر اپنا وقت وہاں گزارتی تھی شرم اللہ صلی اللہ نے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ میں شرم و حیاء اس جوان کمواری لڑکی سے بھی زیادہ ہوتی تھی اتنی زیادہ شرم و حیاء کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے اور آج ہم بے لگام ہو چکے ہیں نہ اللہ کے کسی حکم کو مانتے بس یہ ہمیں مغرب سے جو ایک نظام مل گیا ہے وہاں سے جو ہمیں میڈیا مل گیا ہے یورپ کی جو ہمیں وہاں سے ہوایں آتی ہیں وہاں سے جو ہمیں پیغامات آتے ہیں وہاں سے جو پروگام آتے ہیں وہاں سے جو منصوبے آتے ہیں وہ کہتے یہ بھی ختم کر دو ہم نے اپنے ملک کو بے شرمی اور بے حیائی میں ڈال دی اور ابھی آپ دیکھیں کہ عالمی طور پر کئی ملکوں میں ہجاب نکاب پر پبندی لگ کہ عورت نکاب نہیں کر سکتی ایک مسلمان عورت اگر اپنے جسم کو ڈھامنا چاہے مکمل طور پر اس پر پبندی ہے ابھی انڈیا میں کچھ دن پہلے کا جو واقعہ ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو حراسہ کیا گیا اس کو مجبور کیا گیا کہ یہ ہجاب اتار کے آپ کالج میں آسکتی ہجاب اتار نہ پڑے گا اور یہ نہ سوچیں کہ وہ تو انڈیا میں ہوا ہے ہمارے ملک نے اس کالج میں پڑنا ہے تو آپ کو نکاب اتار نہ ہوگا اور وہ خدا نہ خاصتہ اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب آپ کے ملک میں بھی یہ معاملات چلیں گے اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے بیدار کر لیں اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کریں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں ان کو اسلام کا لباس بتائیں ان کو اسلام کا نظام افت بتائیں بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں اسلام کی عظمت پیدا کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے حکامات پر عمل کرنا سکھائے ان کے لباس اسلامی بنائیں بچپن سے ہی اگر بچپن میں ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کسی فنکار کو کسی اداکار کو کسی کنجر کو دیکھ کر ان کا لباس منتخب کیا گیا ان کا لائف سٹائل ایسا بنایا گیا تو بڑے ہو کر کیسے وہ مسلمان بن جائیں ان کے ذہن میں دیکھ دیکھ کر 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 کے وہ ساری چیزیں اس میں ہمارا بھی کسور ہے اس معاشرے کا کسور ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو جو تعلیم جس طرح دی جانی چاہیے تھی وہ دی نہیں گئی ہمارے سکولوں کا ماحول ایسا ہے ہمارے کالجز یونیورسٹیز کا ماحول ایسا ہے کہ بے حیائی فہاشی اور اور یعنی کا دلدادہ بنا دیا گیا نظام تعلیم ایسا بنا دیا گیا نصاب تعلیم میں بہت ساری خرابی ہیں کہ وہاں پر جب بچے پڑتے ہیں تو ان کے ذہن سے یہ ساری باتیں نکل جاتی ہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے ہمارا میڈیا نہیں دیکھتے صبح و شام دن رات جو انسان زین میں شیطان نے ڈالا جی میں کون سی کوئی فلم دیکھ رہا ہوں خبریں سنانے والی وہ کون سی باپردہ بیٹھی ہوئی آپ کو خبریں سنان رہی عورتیں لڑکیاں ان کو بقائدہ تیار کر کے زیب و زینت اختیار کر کے وہ وہاں سیٹ پہ بیٹھتی ہیں بلکہ مالکان رہتی ہیں وہی خبریں آپ سن رہے ہیں تو بے حیائی آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں داخل ہو رہی گھر کر رہی میچ دیکھنے کے بہانے کہ میں تو کریکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں وہاں آپ کو عورتیں دکھائی جاتی ہیں وہاں بے حیائی فہاشی اور یعنی آپ کے دل دماغ میں ڈالی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں یہ کوئی برائی لگتی نہیں ہمیں ننگی عورتیں گلیوں بزاروں میں چلتی کوئی بری لگتی نہیں ہے نارمل ہو گیا اے سب کچھ اس لیے کہ پوری سازش کے طاحت ہمیں ملوث کر دیا گیا اگر آپ بچنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں اپنے گھر والوں کو بچائیں اپنے بی بی بچوں کو بچائیں اسلام کا نظام اپنے گھر میں لاغو کریں کہ یہاں کوئی فہاشی کوئی اریانی کوئی بے حیائی نہیں چلے گی پردے کے اسلامی نظام کو لاغو کریں اپنی جتنی بھی نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو باپردہ رکھیں گھر میں کوئی بھی رشتدار ہے جو غیر محرم ہے وہ پردے کے انتظام کے بغیر نہیں آ سکتا جب تک آپ کے گھر میں پردے کا انتظام نہیں ہو گیا ہے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا وہ چاہے کزن ہے چاہے کوئی بھی دور کا رشتدار ہے جو محرم نہیں ہے اس کو ڈرینگ روم میں بٹھائے الگ سے اس کے ساتھ معاملہ کریں ملیں جلیں اپنے گھر کی جو عورتیں خواتین ہیں ان کو بے پردہ نہ کریں ان کے ساتھ تب جا کر ہم کبھی اس معاشرے کی طرف جا سکتے ہیں جو رسول اللہ نے دیا تھا جو آپ نے بنایا تھا آج ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں کیا ریاست مدینہ میں پردے کا یہ نظام تھا جو ہمارے پاس ہے کیا صرف ناروں تک اور دعویوں تک ریاست مدینہ ہوتی ہے کیا ریاست مدینہ میں اللہ کے یہ حکم نہیں آیا کیا عورتیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھاپ کر نکلے تو ریاست مدینہ میں ٹی وی چینلز ہے میڈیا ہاؤسز ہے وہاں پر عورتیں ہی عورتیں بینک میں چلے جائیں تو عورتیں ہیں اس لیے بٹھائی ہیں لوگوں کو راغب کرنے کے لئے تو رسول اللہ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس آج آتی ہے لیکن ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پاس سکیں گی کون سی عورتیں جن کا لباس ساتر نہیں ہے لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں جسم کی نمائش کرتی پھرتی ہیں خود مردوں کو لائن مارتی پھرتی ہیں مردوں کو اپنی طرف راگب کرتی بھرتی ہیں ایسی خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں ہماری ماں بہنیں ہماری خواتین کس طرف جا رہی ہیں اللہ کے دین سے اتنی دور ہو چکے ہم شرم و حیاء کو اتنا چھوڑ چکے ہم اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھال لے ورنہ جہاں تک ہماری یہ نسل پہنچ چکی ہے اگلی نسل کا دیکھیں کیا بنے ابھی جو نسل چل رہی ہے ان کی مائیں پردہ کرنے والی اور نسلیں بے پردہ ہیں اور جو بے پردہ نسل ہے اس کی اگلی نسل کیسی آئے گی تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو سنبھال لیں اسلام کا جو شرم و حیاء کا نظام ہے اس کو خود پڑھیں سمجھیں اور اس کو اپنے گھر میں نافذ کریں اپنے گھر میں اس کو لاغو کریں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں اپنے نظام تعلیم کو بہتر کریں ایسے سکول جہاں داخل نہ کروائیں یہ آپ کی دینی غیرت کا مسئلہ ہے یہ حیاء کا مسئلہ ہے بہیائی میں اپنی اولادوں کو خود ملوث کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العزت و السلام والمرسلین والحمد للہ رب ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد ان عبد ورسول محترم سامین و سامعات آج کے خطبہ جمعت و مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان ہے اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں شرم و حیاء رکھا ہے چاہے اس کو کوئی بھی اور تعلیم نہ دی گئی ہو اس حوالے سے وہ پیدا ہی اس طرح ہوتا ہے کہ شرم حیاء سے آرہی ہو گیا ہے تو گویا وہ انسانیت سے نکل گیا ہے وہ درندہ تو کہلا سکتا ہے انسان نہیں کہلا سکتا کیونکہ آدم حویاء علیہ السلام کا جب لباس اترا تو بغیر کسی تعلیم کے کوئی ان کے پاس یہ تعلیم نہیں آئی کہ اپنے جسم کو ڈھاپنا ہے اس کے باوجود وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے یہ اصل چیز ہے اس لئے رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ حیاء تو ایمان ہے اگر ایمان نکل بے بے رباس ہو رہے ہیں اگر آپ فہاشی اور یعنی میں مقتلع ہو رہے ہیں تو سمجھو آپ ایمان سے نکل رہے ہیں جتنا آپ فہاشی اور یعنی میں مقتلع ہو جائیں گے اتنا ایمان سے خارج ہو جائیں اس لئے ہمیں شرم و حیاء کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے خصوصا ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ اور نبی کریم کی ازواج متحرات اور آپ کی دیگر بیٹیوں اور مسلمانوں کی جو خواتین ہیں صحاب اکرام کی صحابیات ہیں خواتین بیٹیاں ان کی مائیں ان کی بہنیں ان کی ان کی طرح اپنے آپ کو بنانا اپنے کردار کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ کو رول مادل بنا کے سیدہ حفظہ رضی اللہ کو رول مادل بنا ان خواتین کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں نہ کہ گندی جو کنجر اور توائف ہیں جو پورے معاشرے کو خراب کرتی پھر رہی ہیں ان کو مثال نہ بنائیں ان کو مثال بنائیں یہ آپ کے لئے قابل مثال نمونہ ہیں تو اللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ایک اعلان ہے کہ جامعہ مسجد فاطمہ تزہرہ یارو خان گوٹ سرجانی ٹاؤن میں توسی کے لئے ایک پلات جو ہے وہ خریدا گیا ہے جس کے سات لاکھ روپے تقریبا ادا ہو چکے ہیں اور تین لاکھ روپے باقی ہیں تو وقت جو تیع پایا تھا ادائیگی کا وہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک یہ پیسے ادا نہیں ہوئے تو تمام احباب بھرپور تعاون کریں کوئی بھی ہمارا بھائی یہاں سے بغیر تعاون کیے نہ جائے جتنا بھی تعاون اللہ نے توفیق دی ہے ضرور کریں اور اگر ابھی آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو سلمان بھائی یہاں موجود ہے بتا جائیں کہ میں حصہ دوں گا یہ صدقہ جاریہ کے تمام مشروعات ہیں یہ ادارہ ہے یہ اس کے جتنے بھی زیلی ادارے ہیں کتاب و سنت کے فروغ کے لئے کوشش کر رہے ہیں تو آپ ضرور ان میں حصہ ڈالیں یہی چیزیں ہیں جو آپ کے لئے باقی رہ جائیں گی رسول اللہ نے بھی بتایا ہے کہ یہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر جائیں گے وہ حقیقت میں آپ نے اپنے لئے زفیرہ کیا جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے وہ تو وارثوں کا ہے وہ اڑائیں گے لٹائیں گے اس کو آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کے لئے فائدہ مند وہ ہے جو آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر گئے اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ما قدمت لگت اس نے کل کے لئے کیا بھیج رکھا ہے زخیرہ کیا کر رکھا ہے جو اس کو قیامت کے دن کام آنے والا تو یہ جو صدقہ ہے خیرات ہے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا ہے یہ بہترین زخیرہ ہے آخرت کے لئے اور قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے موت کے فرشتہ اس کی روح قبض کرنے والا ہے تو اس کی خواہش اور کوئی بھی نہیں ہوتی ایک خواہش ہوتی سے مجھے تھوڑی سی محلت مل جائے ایک لمحے کے لئے مجھے چھوڑ دو تا کہ میں صدقہ کر سکوں کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ صدقہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتے تو رسول اللہ نے فرما آگ سے بچ جاؤ چاہے خجور کی خجور کا ایک ٹکڑا دے کر خجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ کے پاس ہے نہ وہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچ جائیں آپ آخرت کے لئے کچھ زخیرہ کر لیں تو یقینا یہ صدقہ جاری ہے آپ کے لئے بہترین زخیرہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب رب العزت و سلام على المرسلین والحمد اللہ رب اللہ